قدب ربانی محبوب حقانی سیدنا سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نو بغداد کی جامعہ مزدیب میں خطبہ دے رہے ہیں اچانک آسمان کے کناروں پر رجال الغیب تشریف لے آئے آسمان کے کنارے ملائکہ سے بھر گئے تجلیات الہی کا نزول ہونے لگا اللہ کی رحمت نازل ہونے لگی اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو کو حکم ہوا بحکم الہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو نے یہ فرمایا قدمی حاضی علی رقبتن کل ولی اللہ کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے اس وقت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو کو خلتیں باطنی پہنائی گئی تھی اور ملائکہ تشریف فرما تھے رجال الغیب تشریف فرما تھے ایسے موقع پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو نے یہ فرمایا مجمع میں بڑے بڑے اولیاء اکرام موجود تھے عجلہ اولیاء اکرام تشریف فرما تھے حضرت شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت شیخ بقا رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت شیخ ابو سعید رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت شیخ صحابتین صحروردی رحمت اللہ تعالیٰ لے جیسے اولیاء اکرام تشریف فرما تھے انہوں نے سب نے اپنی گردنیں خم کر دی حضرت شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالیٰ لے ممبر شریف کے پلکل قریب تشریف فرما تھے انہوں نے گوہ سے پاکر دل اللہ تعالیٰ کا قدم مبارک اپنی گردن پر لے لیا اور گردن پر رکھ لیا عزیز آنی ملت اسلامیہ روح زمین پر جتنے اولیاء اکرام تھے تمام لوگوں نے اپنی گردنیں خم کر دی اور گوہ سے پاکر دل اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کیا تھا عجبیر مقدس میں ہندوستان کی سزمین پر غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے جب یہ آواز سنی تو انہوں نے اپنی گردن کو اتنا جھکایا اتنا جھکایا اتنا خم کیا کہ آپ کی پیشانی زمین پر لگ گئی اور آپ نے فرمایا تھا لا بل علا عینی وراسی کہ گوہ سے پاک آپ کا قدم مبارک نہ صرف میری گردن پر بلکہ میری مزگا پر ہے میری آکھوں پر ہے اور میرے سر پر ہے حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ آجیزی اور انکساری میں اتنے آگے پڑے کہ گوہ سے پاک ردن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بیٹا معین الدین آجیزی اور انکساری میں اتنا آگے پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہندوستان کی ولایت عطا فرما حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وہاں کیا مرتبہ اے گوہ سے بالا تیرا اوچے اوچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہے تلوہ تیرا تمام روح زمین کے اولیاء اکرام نے اپنی گردنیں خم کی بلکہ گوہ سے پاک ردن اللہ تعالیٰ سے قبل جو بزرگان دین تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ اور دوسرے اولیاء اکرام انہوں نے بھی آپ کی آمد سے قبل اپنی گردنیں جکائے تھی اور آپ کے آنے کی پیشنگوئی فرمائی تھی عزیزان اکرامی صرف ایک اسفہان کے ولی تھے انہوں نے گوہ سے پاک ردن اللہ تعالیٰ کی شان میں گردن نہیں جکائی گردن جکانے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا گوہ سے پاک ردن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم خنزیر چرانے والے کی گردن پر نہیں ہوا یہ کہ وہ اسفہان کے ولی ان کے مریدین بھی تھے وہ اسفہان کے بہت بڑے شیخ تھے ان کی ولایہ سلب کر لی گئی اور وہ ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کے عاشق ہو گئے اس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا لڑکی نے کہا کہ تمہیں پہلے خنزیر چرانا ہوگا اور پھر اس کے بعد میرے پاس آؤ پھر وہ خنزیر چرانا شروع کر دیتے ہیں وہ اسفہان پاک ردن اللہ تعالیٰ کا فرمان بلکل حق ثابت ہوا وہ خنزیر چرانا رہی ہیں اور خنزیر کبھی ان کے کندے پر ان کے بدن پر چڑھ جا رہا ہے گویا خنزیر کا پیر ان کی گردن پر پڑھ رہا ہے حزیزان اگرامی پھر وہ وقت نکاح قریب آیا انہوں اور لڑکی نے ایک اور شرط رکھ دی کہ تمہیں ایک ہاتھ میں شراب کا پیالا لے رہا ہوگا اور ایک ہاتھ میں خنزیر کا گوش لینا ہوگا جیسے ہی وہ اسفہان کے شیخ نے خنزیر کا گوش لیا ایک ہاتھ میں اور شراب کا پیالا لیا ایک ہاتھ میں ان کے مریدین یہ دیکھ کر بلکل خیران رہ گئے کہ ہمارا شیخ تو ہاتھوں سے نکل گیا خوراں پیران پیر دستگیر حضور گوش پاک ردل اللہ عنہ کی بارگاہ میں اقتصابیں فیض کرتے ہیں اور ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں یا گوش المدد کا نعرہ لگاتے ہیں کہ اے گوش پاک ہماری دستگیری کیجئے اے گوش پاک ہماری مدد کیجئے ہمارا پیر ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے گوش پاک ردل اللہ عنہ نے بغداد سے ایک نظر کرم ڈالی اور ایک نظر کرم ڈالنا تھا کہ وہ جو اسپہان کے شیخ تھے ان کے بدن پر لرزہ تاری ہو گیا کپ کپی تاری ہو گئی لرزہ پر اندام ہو گئے ہاتھ ہلنے لگے اور ہاتھ سے گوش پیال چھٹک گیا اور گوش گر گیا اور ان کی دل کی دنیا زیرو زبر ہو گئی فوراں اپنے مریدین کو لیا اور بغداد کی طرف روانہ ہو گئے سیدھے گوث پاک ردل اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی عرض کی کہ حضور مجھے معاف فرما دیجئے حضور مجھ سے گلتی ہو گئی معافی تلافی آپ نے کی پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ولایت پھر سے انہیں عطا فرما دی خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث عظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث عظم کا ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کی ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کی مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث عظم کا اور مریدی لا تخف قصیدہ گوث گیاں میں غوث پاک ردل اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ میرے مرید مدر مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے گا بے خوف بندہ غوث عظم کا اور جمیل قادری سوجان سے قربان مرشد پر جمیل قادری سوجان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث عظم کا مریدی لا تخف